رام سیتو جس پر سے گجر کر شری رام جی اپنی سینہ کے ساتھ لنکہ پہنچے تھے بھگوان شری رام نے اس سیتو کا نرمار اپنی وانٹ سینہ کی سائتہ سے کیا تھا کہتے ہیں آج بھی یہ سیتو ودمان ہے جو کی ہم ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں آج کا یہ ویڈیو بڑا ہی مزیدار ہونے والا ہے جس میں ہم رام سیتو سے جڑے دس ایسے روچک رہسو کے بارے میں جانیں گے جو سائد آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ون پرتوی کی اتل پتل سے کالانتر میں شری لنکہ اور بھارت کے بیچ کی دوری کم ہوتی چلی گئی اور اب ان دونوں میں لگ بگ سو کلومیٹر کی دوری بھی نہیں بچی ہے حالانکہ دونوں کے بیچ سیتو کے افشیش آج بھی اپستت ہیں جسے ہم رام سیتو کے نام سے جانتے ہیں دھرم کرنتوں میں وہ لیک ہے کہ لنکہ پہنچنے کے لیے شری رام جی کی وانر سینا نے سمدر پر سو یوجن لمبا تتہ دس یوجن چوڑا سیتو بنایا تھا سیتو کے نرمار میں نل اور نیل لامک دو وانر ویروں کی اہم بھومکہ رہی تھی نمبر ٹو سمست وانر انہیں پتر لاکے دیتے رہے اور وہ دونوں بھائی آگے بڑھتے ہوئے پتر پانے میں پیکتے گئے اور سو یوجن لمبے سیتو نرمار کا کام پانچ دنوں میں سماپت ہو گیا اس کے بعد سب سے پہلے شری رام تتہ ان کے پرموک گڑ رام سیتو پر چلے تھے نمبر ٹھری ویدوان کہتے ہیں اگر سور صدانت کے انسار ایک یوجن کو آٹھ میل کی دوری مانا جائے تو قریب یہ 1200 کلومیٹر ہو جائے گا 1200 کلومیٹر کو 400 کوس کھا جاتا ہے اس پرکار آج ہی گڑنا کریں تو رام سیتو کی لمبائی لگ بگ 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی نمبر ٹور بھارت کے دکشڑ میں دھنوش کوڑی تثہ شری لنکا کے اتر پسچم میں پمبن کے مد سمودر میں 48 کلومیٹر چھوڑی پٹی کے روپ میں ایک ابرے ہوئے بھوباگ کے اوبگرہ سے کھینچے گئی چتروں کو جب امریکی سپیس ایجنسی ناسا نے 1993 میں دنیا بار میں جاری کیا تو بھارت میں اسے لے کر راجنیتک بیواد بیواد ہو گیا رام سیتو کا چتر ناسا نے 14 دسمبر 1906 کو پرابت کیا تھا اس کے 22 سال بعد ISS1A نے تمیل لانڈو تت پر استھت رامیشورم اور جبنا دیپ کے سمودر کے بھو بھاگ کے بیتر کا پتہ لگایا اور اس کا چتر بھی لیا نمبر 5 جسمبر 1917 میں سائنس چینل پر ایک امریکی ٹی وی سو انسینٹ لینڈ بریج میں امریکی پرانڈ ویدوں نے ویگیانک جانچ کے آدار پر یہ کہا تھا کہ بھگوان رام نے شری لنکا پر چڑھائی کرنے ہیتو سیتو بنایا تھا اور سیتو بنانے کی ہندو پرانے کتھا سچ بھی ہو سکتی ہے بھارت اور شری لنکا کے بیچ ایک پچاس کلومیٹر کی ریکہ چٹانوں سے بنی ہے اور یہ چٹانیں سات ہزار سال پرانی ہیں ناسا کے سیٹلائٹ و تصویروں و ان پرمانوں کے ساتھ وشیشک کے کہتے ہیں کہ یہ پل منشیوں دوارہ ہی بنایا گیا ہوگا نمبر 6 کہا جاتا ہے کہ پندریو شتابدی تک اس پل پر چل کر رامیشورم سے مننار تک جایا جا سکتا تھا لیکن توپانوں نے یہاں سمدروں کو کچھ گہرا کر دیا اور سن 1480 میں یہ چکروات کے کارٹ ٹوٹ گیا نمبر 7 اس پل جیسے بھوباک کو رام کا پل یا رام ستو کہتے ہیں سب سے پہلے شری لنکا کے مسلمانوں نے اسے آدم پل کہنا شروع کیا تھا پھر اس کے بعد عیسائی و پسچمی لوگ اسے ایڈم بریچ کہنے لگے وہ لوگ مانتے ہیں کہ آدم اس پل سے ہو کر گجرے تھے نمبر 8 بالمی کی رامائیڈ میں کہا گیا ہے کہ جب شری رام نے ماتہ سیتا کو لنکا پتی راوڑک سے چڑھانے کے لیے لنکا دیو پر چڑھائی کی تھی تو اس سمیں انہوں نے وشو کرمہ کے پتر نل اور نیل سے ایک سیتو بنوایا تھا اسے بنانے کے لیے وانت سینہ نے سائتہ کی تھی اس سیتو میں پانی میں تیرنے والے پتھروں کو اپیوگ کیا گیا تھا جو کی کسی ان جگہ سے لائے گئے تھے کہتے ہیں جوالا مکھی سوتپن پتھر پانی میں نہیں ڈوپتے ہیں سمبفتہ انہی پتھروں کو اپیوگ یہاں کیا گیا ہوگا نمبر نائن بھگوان رام نے جس جگہ دھنوش مارا تھا اس جگہ کو دھنوش کوڑی کہتے ہیں رام نے اپنی سینہ کے ساتھ لنکا پر چڑھائی کرنے کے لیے دھنوش کوڑی سے سمدر میں ایک بریج بنوایا تھا جس کا اولیک بالمی کی رامائیڑ میں مل جاتا ہے شری رام نے اس سیتو کا نام پہلے نل سیتو رکھا تھا جی ہاں رامائیڑ میں اس پل کو نل سیتو کی سنگیہ بھی دی گئی ہے نمبر ٹین بالمی کی رامائیڑ کے اطرق کالی داس نے رگوانس کے تیر میں سرگ میں رام کے آکاش مارک سے لوٹنے کا ورڈن کیا ہے اس سرگ میں رام دوارہ سیتا کو رام سیتو کے وشہ میں بتانے کا بھی ورڈن کیا گیا ہے اسکند پران وشنو پران اگنی پران تتا برم پران ہمارے ساتھ سیر گنات تو کس بات کی چلتا سرن میں رکھ دیا جب مات تو کس بات کی چلتا یا کرتے ہو تم دن رات تو دن بات کی چلتا تیرے سوامی تیرے سوامی کو رہتی ہے تیرے ہر بات کی چلتا تو دوستوں کیسا لگایا یہ ویڈیو آشا کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں جس سے میں آپ کے لئے ایسی مزیدار ویڈیو لاتا رہوں گا جہن